اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اراداتو یہ تھا کہ سارے نوبجے آج آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے لیکن کسی وجہ سے آدھے گھنٹے اس کو ڈیلے کرنا پڑا تو انڈیا ٹائم ٹھیک دس بجے اس لائیو سٹریم کا ہم آغاز کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو اس وقت انٹرنیشنل موضوع بن چکا ہے انٹرنیشنل ٹاپک بن چکا ہے اور دنیا بھر میں اس موضوع کے اوپر ہو رہی ہے اور وہ ہے اسلام میں حجاب یہاں پر دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ انڈیا میں جو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ڈریس کورٹ جو بھی ہے وہاں پر حجاب میں لڑکیاں اگر ان اسکولوں میں جائیں ان کالیجز میں جائیں تو یہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہے یا نہیں ہے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہم اس موضوع کے اوپر آج گفتگو نہیں کر رہے ہیں یہ میں بتا دینا چاہوں گا کہ یونائیڈ اسٹیٹس کا ایک آفیشل اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ انڈیا میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو فیڈم ہونی چاہیے تو ہم اس موضوع کے اوپر آج گفتگو نہیں کریں گے یہ ان لوگوں کا موضوع ہے جو لیگل ایکسپریٹیز رکھتے ہیں ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو بات چل لئی ہے اور خصوصاً انڈیا کانٹیکس میں جو بات چل لئی ہے وہ یہ ہے کہ ہجاب اسلام میں ابلیگیشن ہے یا نہیں ہے اور اگر ابلیگیشن ہے تو اس کا قرآن قریب میں کوئی ثبوت ہے یا نہیں کیا قرآن میں ایسا کہیں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو اس موضوع کے اوپر آج ہم انشاءاللہ یہ گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ صحیح مسلم صاحب ہیں اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان کا تعارف کرایا ہے اور ما شاءاللہ یہ آج پھر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں یہ ہمارے یہ ریورٹ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کا قرآن کریم کا بڑا اچھا مطالعہ ہے ما شاءاللہ تو آج ان سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ انہوں نے قرآن کریم کو اس موضوع پر اگر سمجھنے کی کوشش کی ہے تو وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کیسے انہوں نے سمجھا کہ ایک عورت کے لیے مسلمان عورت کے لیے ہجاب ایک obligation ہے ساتھ میں انشاءاللہ آگے چل کر یہ بھی ذکر کریں گے یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ کیا دوسرے مذہبوں میں ہجاب ہے یا نہیں ہے یعنی پردے کا تعلق دوسرے مذہبوں سے بھی ہے یا نہیں ساتھ میں یہ بھی گفتگو لوجیکل ہونی چاہیے یعنی یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ چلو بھئی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ اسلام میں عورت کو ہجاب کرنا چاہیے تو مرد کو تو نہیں کرنا چاہیے آخر عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ جب باہر جائے تو اپنے برقہ لے یا وہ چہرے کو چھپائے مرد کو اتنی آزادی کیوں دی گئی ہے تو انشاءاللہ ان موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ پھر آخر میں میں لنک عام کروں گا اور آپ حضرات کے question بھی لیے جا سکیں گے تو صحیح مسلم صاحب بہت شکریہ آج آپ نے یہ ہماری جو لائیو سٹریم اس کو جوائن کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کی گفتگو سے انشاءاللہ اور آج کی گفتگو سے ہم سب کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا تو میرا جو سب سے پہلا point of view ہے جس پر discussion کریں گے وہ یہ کہ قرآن ایک عورت کے پردے کے تعلق سے کیا کہتا ہے اس موضوع پر بات ہونی چاہیے جی جی السلام علیکم میں بہت زیادہ آپ کو thank you بولنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں اپنی بات رکھنے کا کیونکہ ابھی اس ٹائم میرے قیل سے یہی ایک platform ہے جہاں پر بات اس انداز سے ہوتی ہے مطلب تہذیب کے دارے میں بات ہوتی ہے اور logical بات کو promote کیا جاتا ہے تو یہ بات ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ میرا جو اس میں investigation رہا ہے تو میں بلکل clear cut بات بولتا ہوں اس پر قرآن میں ہجاب جو face wheel ہے وہ clear cut ہے obligation ہے clear cut ہے لیکن clear cut کیسے ہے وہ سمجھنا ضروری ہے دیکھیں human جو understanding ہے نا اس کے حساب سے explicit نہیں ہے لیکن قرآن کا جو جو اس کا جو signature style ہے قرآن کا جو signature style ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلکل explicit ہے no doubt it's an obligation اب سمجھنا یہ ہے کہ کس کس طریقے کی مطلب dress code آئے ہیں اور وہ کس کس موقع پر آئے ہیں یہ سمجھنا ہے پہلے ہمیں اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ کہ کہاں کھاں کیا کیا آیا ہے قرآن میں ایک آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی بات کے اوپر فیصلہ کرنے اس کے بعد کسی بھی انسان کو اس پہ شک یا اس پہ سوال کرنے کی کوئی authority نہیں ہے وہ final obligation من جاتا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے آیت ہے آیت نمبر 36 سورہ عذاب اگر آپ ایک بات جی میں اس کو شیئر کر دیتا یہ clear ہونے یہ بات جی یہ آیت سامنے ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قد اللہ ورسول امرن ان یکون لہم اس کا انگریزی ترجمہ ہے کہ تو یہ جو یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں سے شروعات کی ہے یہ جو ہے نا ان کے پاس کوئی دوسری چوئیس نہیں ہے جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کوئی دوسری چوئیس ان کے پاس نہیں ہے تو یہ جو ڈریس ہے اسلام میں میں میرا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹر چوئیس کا ہے ہی نہیں یہ میٹر آپلیگیشن کا ہے تو کچھ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کو چوئیس ملنی چاہیے وہ جس طریقے کی بھی چاہے بریس کوڈ اختیار کرے ٹھیک ہے اگر وہ ایک غیر مسلم عورت کے بارے میں یہ بات کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتے ہیں لیکن مسلمان عورت کو یہ چوئیس ہے ہی نہیں کہ وہ جو چاہے پہنے مسلمان عورت کے لیے تو یہ ملکیشن ہے کہ وہ اس کو وہی پہننا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا دوسری ایک بات اور امپورٹن ہے بفتی صاحب اس میں کہ ٹی وی جو چینل ہیں جو ہمارے بکاؤ چینل ہیں ان پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی ریلیجیس آئیڈنٹیٹی ہے مطلب ہجاب کرنا کوئی وہی ریلیجیس آئیڈنٹیٹی ہے تو قرآن میں بلکل ایکسپلیسٹ ورڈز میں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ایکسپلیسٹ نہیں ہو سکتا آیت ہے 59 ایک بار اس کو بھی دیکھیں میں وہیں پہنچتا ہوں آیت 59 جو یہ رہی آیت 59 جو ہجاب کو ریلیجیس آئیڈنٹیٹی بنا کر پیش کرتی ہے correct جی یہ سامنے آگئی ہے اور یا ایوہ النبی قلی ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہ من جلا بی بی اس کا جو انگریزی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ او پروفیت ask your wives daughters and believing women to draw their clocks over their bodies اچھ اوپر انشاءاللہ تھوڑی گفتگو کریں لیکن جو اصل جو بھی ہمارے صحیح مسلم بھائی نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے ریلیجیس آئیڈنٹیٹی کا وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو پردہ ہے یہ جو جلباب ہے جو لفظ استعمال کیا قرآن نے یہاں پر کیا ہے جلباب جو رہ جاتی ہے کہ کیا اس میں face wheeling بھی شامل ہے جی ابھی مدہ بس یہ ہے آیت نمبر 36 اور یہ ملا کے چیز کلیر ہو گئی ہے کہ ایک تو یہ obligation ہے undeniable جی اور یہ ایک cloak ہے اور جو word جو use ہوا ہے وہ ادنا سے آیا ہے ادنا کے معنی ہی ہی لئے یوز کیا جاتا اس پہ بات کریں گے میں یہ کہ رہا ہوں کہ یہ مائنہ ہے نا کہ face wheeling بھی اس میں شامل ہے وہ اس آیت سے ڈرائیو ہو جاتا ہے اس میں جو پہلا جو اور میں یہ آیت مختصر سب پڑھ بھی دوں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جا آیت 53 کون سی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں مختصر اردو ترجمہ ہے اے اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی صلی اللہ علیہ کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا یعنی وہاں بیٹھے رہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی جب بلایا تو آؤ اچھا آگے ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہوا کرو پھر یہ یعنی بہتر عمل قرار دے رہا ہے جی کر 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 پھر آگے اسے میں یہ بھی حکم آتا ہے جو ان کے مہرم ہے آیت 55 آیت 55 ہو گئی جی اس میں وہ کٹیگری جن سے وہ فیس بات کر سکتے ہیں لیکن جو غیر مہرم ہیں ان کے لیے یہ حکم تھا کہ ان کے ہیں یس جی صحیح تو اب اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ اگر ہم جل باب کو صرف ہیڈ کور مانے تو کنڈیشن پوری نہیں ہوتی ہے ہجاب کی جی جب جب پروفیٹ کی وائب جب باہر نکلیں گی تو جل باب لے کر نکلیں گی جل باب کا مقصد ہی ہے فیس کو ویل کرنا پوری باڈی کے ساتھ یہ بات یہاں سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اسلام میں نکاب بھی فرض ہے اس آیت کے انتر میں کوئی داؤٹ ہی نہیں کوئی بحث نہیں کوئی یہ کہتا ہو کہ علماء کے انتر اختلاف ہوتا رہے قرآن سامنے ہے کوئی اختلاف نہیں لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا جو ترجمہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اب چادر کہا ہے چادر یہاں اڑی ہوئی ہے یعنی جسم کے اوپر اس کا ایک حصہ کہاں لٹکانا ہے دیکھئے جو ہم اپنے شولڈر کے اوپر ڈالتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پہن نہ اور جو ہم اپنے سروں کے اوپر ڈالتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈالنا تو ڈالنے کا لفظ پہننے کے لئے استعمال نہیں ہوگا تو یہ جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ چادروں کے اس حصے کو سروں کے اوپر آیت ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو ہجاب ہے اب ہجاب میں ساری چیزیں آگئیں پوری جسم کا پردہ ہے اسی طریقے سے سر کا پردہ ہے چہرے کا پردہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کریم کی آیت سے بلکل واضح طریقے سے ثابت ہو رہی جی کنڈیشن یہی ہے کہ آئیڈنٹیٹی ریویل نہیں ہونے چیزیں جی ہاں اور یہ عجیب بات ہے یعنی اس وقت پوری دنیا کے اندر ہجاب کو ہم آئیڈنٹیٹی مسلم عورت کی آئیڈنٹیٹی مانتے ہیں اور یعنی وہ ابلیگیشن بھی ہے اور قرآن کریم نے اس کو بحیثیت آئیڈنٹیٹی اسٹیبلش کیا ہے یہ بہت اہم چیز ہے یعنی نماز کو آئیڈنٹیٹی قرآن نے نہیں کہا نماز ابلیگیشن ہے مسلمان کی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے لیکن ہجاب ابلیگیشن بھی اور آئیڈنٹیٹی بھی ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کریکٹ تو میرے کیا سے یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ نبی کی وائف جب بہار جائیں گی تو جلباب لے کر جائیں گی اور جلباب کی شرط یہ ہے کہ وہ فیس آئیڈنٹیٹی کو ریویل نہ کرے تب ہی جلباب کی کٹیگری میں کوالیفائی ہوتا ہے نہیں تو نہیں ہوتا ہے یہ کلیر ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آج جو چیز جو ہے نیچ جو کٹیگری ہے وہ خیمار جو ہے ایک اور کٹیگری ہے وہ آیا ہے سورہ نور کے اندر تو میں سورہ نور آیت نمبر 31 جی یہ سورہ نور آیت 31 آگئی ہے اور غالباً اس میں یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ یہ بیان کر رہے ہیں جی میں اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کر دوں اس آیت کو کیونکہ میں اس آیت کے اوپر بطلاق اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے لیکن میں اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھا ہے اس آیت کے نا تین پارٹ ہے تین پارٹ ہے اور یہ آتا ہے یہ جو پارٹ ہے جو لگوں کو مالک مالک ان کے داہنے ہاتھ یا ایسے زیردست مردوں کے جو اس طرح کی غرض نہیں رکھتے یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے مخفی معاملات سے ابھی نا واقف ہیں آؤٹ آؤٹ ان کے لئے جاؤ جو جل باب کمپل سری ہے یہ اس کا مطلب ہے اور اس کا جو سیکشن ہے جی میں اس کو آسان کر دوں لوگوں کے لیے یعنی جو سور نور کی آیت آپ کے سامنے ہے اس میں دراصل عورت کے ستر کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا جو ستر ہے اور عام سور سے جو مسلمان بھی ہیں وہ اس دیفرنس کو نہیں سمجھتے ہیں ستر عورت کا کیا ہے اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ کے علاوہ پوری باڈی اس کی ستر ہے یہاں پر دراصل اس کی طرف اشارہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب عورت گھر پر ہوگی تو بھی اس کو اپنا ستر چھپانا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پر ہے تو وہ اپنے ستر نہیں چھپائی گی اپنے رشداروں کے سامنے لیکن جب وہ باہر جائے گی تو باہر جب وہ جائے گی تو اب ستر کا مسئلہ نہیں ہے اب آئے گا حجاب کا مسئلہ وہاں سورہ احضاب کی جس میں جلباب کا تذکرہ ہے میں ایک پوائنٹ آٹ کرنا چاہوں گا میں کل عارف محمد خان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو انہوں نے کسی چینل پر دیا ہے مسئلہ یہ کہ چینل والے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی سکولر ہیں اور ان کی اسلامی سکولر شب ہمارے چینل پر آئے تھے وہ صحیح مسلم صاحب پتہ نہیں آپ نے دو ہیں کہ انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن میں تو خمار کا تذکرہ ہے خمار کہتے ہیں اورنی کو تو جیسے کہ ہمارے انڈیا میں کلچر ہے اورنی کا تو بس قرآن نے بھی ایک مونسٹ جو ڈریس ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور حیرت کی دیکھ جو خمار ہے یہ آیا ہے خمار سے یہ کلاسیکل انیسٹینڈنگ ہے خمار کیا ہوتا ہے کہ خمار کو عربی بولتے تھے کہ سر پہ کچھ چڑیا جب انسان نشے میں ہوتا نا تو اس کا سر پورا جو آیا کور ہو جاتا اس چیز کے اندر وہ ہی سے نکلا ہے خمار تو خمار کو ایسے لیتے تھے کہ سر کور کچھ ہے تو کلاسیکل ایرابک میں اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اوڑنی نہیں ہے یہ اوپر سے آتا ہے سر کور کرتا ہے بریسٹ کور کرتا ہے چیسٹ ایریا یہ پورا اس کا کوئی اس بات سے عورتیں استعمال کرتی تھی آج بھی اس ٹیبلیسٹ ہے یہ فطری ڈریس ہے انسانیت کی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی ڈریس رہی ہے بلکہ ہندووں میں بھی آج تک یہ کلچر ہے ایک آرٹیکل ہے اگر کوئی اس کا حوالہ چاہے گا انشاءاللہ اس کو 60% عورتیں وہ پردہ کرتی ہیں راجستان راجستان میں ہائی پرسنٹیج کتنا ہے 96% of women پرکٹس ہیڈ سلیش فیس کوری یعنی 96% جو عورتیں ہیں وہ اپنا سر یا چہرہ ڈھاپتی ہیں راجستان میں 96% بیہار میں 91% حریانہ اور مدی پردیش میں جو پرسنٹیج ہے وہ 88% ہے جبکہ ان اس سٹیٹس کے اندر جو مسلم پاپیلیشن ہے وہ صرف 9.1% ہے اب آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندووں کی جو بڑی اکثریت ہے وہ دراصل عورتوں کی وہ اپنے سروں کو اور اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے جو بہت اچھی چیز ہے مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک فتنی چیز ہے اس لیے جو ہندو خواتین ہیں وہ ایک کلچرل چیز کو لے کر چل لئی ہیں مسئلہ اصل میں صحیح مسلم صاحب کیا ہے کہ اس وقت جو پورا ہجاب کا رو چل لائے وہ دراصل لبرلز کی طرف سے چل لئی ہے اور میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ لبرلزم کا جو مقصد ہے وہ کلچرز کو تباہ کرنا لبرلزم کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کلچرز کو تباہ کرنا چاہتی ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ ایک ہی آئیڈیالوجی پوری دنیا میں رہے باقی جتنے بھی انشن کلچرز ہیں اسٹرن کلچرز ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں اس کو اسلام سے ہی خالی کو مسئلہ نہیں اس کو ہندویزم سے بھی مسئلہ ہے اس لیے میں اپنے ہندو بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کم سے کم اپنے مذہب کا مطالعہ کریں اپنے کلچر کو سیکریفائز نہ کریں محض اس وجہ سے کہ اس وقت ہجاب کا جو مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کا مسئلہ اس بات بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کہ یہ مطلب جو گودی میڈیا کے جو چینل ہیں اس پر جو آئینکرز ہیں وہ بیٹھ کے قرآن کے آیتوں کے اوپر وہ بیعث کر رہے ہیں جی کہ قرآن میں نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں ہے آپ دیکھ لو آپ اچھا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں برقے کا لفظ نہیں ہے قرآن میں مثلا نقاب کا لفظ نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ تو الفاظ ہیں الفاظ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کونسپٹ قرآن کے اندر موجود ہے پوائنٹ یہ ہے ہاں اگر قرآن میں نہ ہوتا تب بھی بات تھی اور بھی ہے قیاس بھی چار چیزیں ہیں قرآن ہے سنت ہے اجماع ہے اور قیاس ہے تو اگر مان لیں ہجاب کا مسئلہ قرآن میں نہ ہوتا اور خالی حدیث میں ہوتا تب بھی یہ شریعت کا لازمی جوز ہے میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں مثلا حرام اور حلال کا مسئلہ ہمارے مسلمانوں میں کتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم حرام گوش نہیں کھا سکتے ہیں حرام کوئی چیز نہیں کھا سکتے ہمیں حلال ہی چاہیے ساری دنیا جانتی بچہ 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 جانتا ہے کہ مسلمان کھانے کے معاملے میں اس قدر محتاط رہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو پریڈیٹوری اینیمل ہیں یعنی جو شکاری جانور ہیں وہ ان کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ہے یا قرآن میں نہیں ہے یہ آپ کو ملے گا حدیث میں اور پوری مسلمانوں کی جو پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ جو پریڈیٹوری اینیمل ہیں ان کا گوشت جائز نہیں لیکن ثابت کہا سے کیا حدیث سے کیا سنت سے کیا قرآن سے نہیں کیا اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی عورت سے مسئلہ نے نکاح کیا اور ساتھ میں پولیگمی جائز ہے اسلام میں تو اس عورت کی خالہ سے یا اس عورت کی پھوپی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے یعنی ایک ہی وقت میں وہ بھانجی اور خالہ یا بھتیجی اور پھوپی دونوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے یہ سوال یہ ہے کہ یہ لکھا کھا ہیں قرآن میں تو نہیں ہے یہ حدیث میں ہے حدیث سے ثابت ہے اور پوری جو امت مسلمہ ہے اس بات پر متفق ہے اس میں کوئی دو لڑکیاں ہیں اس میں ایک لڑکی کہتی ہے میرے دکھاؤ قرآن میں تو میں حساب کروں گی جی ٹھیک ہے اس کو explicit نہیں دکھ رہا ہے دوسری لڑکیا آتی کہ نہیں مجھ کرنا ہے میں تلیل ڈھونڈ کے لاؤ لڑکی کو نہیں ہے عورتوں کو یہ ذمہ داری گئی ہے کہ وہ ہجاب کریں تو انشاءاللہ اگر سوال ہے تو اس کا بھی جواب دیں گے تو میں اب جی 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 اسی صورت میں کچھ پوائنٹ بزار رہا تھا تو میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جو study ہے اس کے تین پارٹ ہیں ہر ایک باقی ہم دلیل دیتے ہیں کوئی بھی بات ہوا میں نہیں ہوتی ہے جی پچھلی بار بھی ہوا تھا خیر اس پر اگلی stream میں بات کر لیں تو یہ سٹیبلز ہے کہ obligation correct تو چلیں اب ہم link آم کر دیتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ ایک اور صاحب آنے والے تھے جن کا شاید stream yard name انسان ہے تو میں انسان صاحب کو کہوں گا حضرت انسان کو کہوں کہ اپنا whatsapp check کریں میں link share کر چکا ہوں اگر وہ آنا چاہیں تو وہ whatsapp پر جو link ہے اس کو استعمال کر آ سکتے ہیں اور پہلے وہ آ جائیں ورنہ پھر اگدم لوگ آ جائیں گے اور وہ داخل نہیں ہو پائیں گے ان کے آنے کے بعد میں انشاءاللہ link کو آم کروں گا لوگ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں بی ازن اللہ تو یہ جو خصوصا میں نے جو بات کہی ہے ہندو بھائیوں کو چونکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ ہندو بھائی بہت زیادہ سنتے ہیں دلچسپی سے تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ لبرالزم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کریں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کو چھوڑ کر سب نے لبرالزم کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے صرف اسلام ہی ہے جو اس وقت ریزسٹ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ اور کامیاب ہوگا کیونکہ اسلام کے جو پرنسپلز ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں اور وہ ایک الٹرنیٹ معاشرہ اور سوسائیٹی اسٹیبلش کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے جی جناب سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت